کر رہے ہیں یہ آپ مجھے بتائیں پوری جیل بند کر دی کس وقت کبھی پہلے ہوئی تھی مجھے نہیں پتا میں تو کبھی کبھی جیلیں بند ہوئی ہیں تو ہفتوں کے لیے مجھے نہیں پڑتا کبھی نہیں ہوتا تو جب جیلیں بند ہی ہوتی انہوں نے صرف فرانساپ کو کاٹنے کے لیے کیا اور ان کا خیال ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا رنگ برنگی پتیاں لگی لی اور پھول لگے وے یہ پاکستان کی خوشحالی اور خوبصورت پاکستان شنگائی بنا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں دکھائیں جیلوں میں بچے بند ہیں چودہ سال کے بچے تیرہ سال کے بچے اور ہر عمر کا انسان میں یہ کہا جا رہا ہے شنگائی تعاون تقظیم ہو رہی ہے پاکستان کے لیے یہاں پہ اجلاس ہونے جا رہا ہے دنیا کے ممالک آئیں گے سوفٹ امیج جائے گا تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے سوفٹ امیج تو جائے گا کہ ظالم امیج جائے گا اور سوفٹ ان کے لیے دیکھیں شنگائی تعاون کا فائدہ ہی نہیں کہا ہونے پاکستان کو نہیں ہونا یہ ان لوگوں کو ہونے جو مفات پرست لوگ بیٹھے ہیں یہ ان کے لیے شنگائی تعاون ہیں اچھا عمران خان کی عمران خان کی صحت کے حوالے سے بتائیں بڑی چیمگوئی ہیں ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں ہمارے پاس کہاں سے اطلاعات آنی سب کچھ بند ہے لیکن جو یہ پھیلا رہے ہیں وہ بھی یہ پھیلاتے ہیں تاکہ آپ اگر ذہنی طور پر آپ کو اور تکلیف دیں مجھے یقین ہے کہ ان کو اللہ نے اتنی حلمت ہی نہیں دی یہ خان صاحب کے ساتھ کچھ کر سکیں کیونکہ یہ ذہنی طور پر تبزور لوگ ہیں یہ بزدل لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں آپ یہ یاد رکھیں ظالم آتی ہم پیشاں بزدل ہوتے ہیں بہادر آپ بھی کبھی ظلم نہیں کرتا کیونکہ بہادر آپ بھی کو پتہ ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بزار سکتا یہ بزدل ہے اور یہ خان صاحب کے ساتھ جو بھی کریں گے آپ سوچیں کہ یہ سوچیں بھی نہ کیونکہ پاکستان میں ہمارے جیسے لوگ ان کو چھوڑیں گے لیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی نہ پاکستان میں نہ انگلستان میں انگلستان میں بھی پاکستانی بھوت ہے اور امریکہ میں بھی پاکستانی ہیں یہ کہیں نہیں جا سکتے ابھی نہیں جا سکتے پھر تو سوچیں ان کی شئید زندگی بھی پترے میں اچھا امیر ہے کہ خان صاحب سے ملکات کر میں دیں گے سارے کا سارا سنریو آپ کے سامنے ہے منظر نام آپ کے سامنے ہیں انہیں نے سترہ تک تر ٹائم کر دیا اور سترہ کو ٹھارہ کو تو ویسی انہوں نے ٹائم دیا واتا ٹھارہ تو وہ ایسی تو میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی خرسیوں پہ یہ بیٹھے ہیں لیکن ان میں کوئی جان ہی نہیں لیکن کوئی جان نہیں جو وہاں پہ بیٹھے جن سے میں بات کر رہی تھی جاج صاحب سے مطلب میں انہوں نے پتا تھا کہ میں ایک بے ضرر طریقے سے میں نے ملنا تھا ان کو چاہیے تھا اپنا عوضے کے حساب سے اجازت دیتے اور کہتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے آخر میں یہ بتائیے گا کہ خان صاحب سے پورے کا پورا سسٹم دھر گیا ہے ڈھر کیا گیا میں تو سوچے مریا میں تو سوچے مرابا سسٹم ہے یہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے آپ کا کیا لے یہاں کوئی سسٹم ہے کوئی سسٹم نہیں ہے خان صاحب نے دیکھے پہلی دفعہ پاکستان میں کوئی انسان کھڑا ہویا اور وہ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا انشاءاللہ ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے یہ کمزور لوگ ہیں کیونکہ یہ سیاست کرتے ہیں اور سیاست کیا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کوئی بات کی کوئی ڈیل کی کوئی ادھر گئے انہوں نے سیاست یہ ہے یہ وہ سیاست نہیں ہے کہ ملک چلانے کے لیے یہ بس ایسے سیاست کر رہے ہیں ادھر سے کی وہاں سے کی باہر اب یہ آئیں گے مہمان بڑی بڑی باتیں کریں گے ان کو بھی پتہ ہے کیونکہ وہ خوش ہیں کہ ہمارا ملک اتنا کھوٹا کھوٹا سا ہے کیونکہ وہ جن کے ساتھ ہے وہ ہمارا ملک نہیں ہے تو وہ آئیں گے دیکھیں گے یہ ان کو دکھائیں گے وہ ان کے مطابق لیکن عمران خان کے بھوپینی پرداشت عمران خان یہ عمران خان تک پہنچ ہی نہیں سکرے یہ ان کے ان کا تاب ان سے بہت بڑا وہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے وہ شان و شوکت میں رہنے والے انسان نہیں تھے یہ ان کو عادت ہے بڑی بڑی آگے پیچھے لوگ بڑی بڑی گاڑیاں بڑی بڑی شان و شوکت سنیری رنگ کے گھر یہ ان کا شوک ہے خان صاحب کا یہ نہیں خان صاحب کو اللہ نے بڑی چھوٹی عمر سے سب کچھ دیا تھا اور سب نے دیکھا وہ بہاں بیٹھ کے ان کو اللہ نے موقع دیا وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں وہ بڑا قرآن پڑھ رہے اور سمجھ رہے ہیں ان کو اللہ غور مضبوط کر رہے ہیں اور شاید اللہ ان کو مضبوط کر رہے ہیں پاکستان کے لیے دعا کریں ورنہ جو پاکستان جہاں پہ یہ لے کے جا رہے ہیں وہ پاکستان کا کوئی آپ دیکھ رہے کیا ہاتھ ہے اب ہم ایک نکلی سا ملک ہے اب ہم یارے پیچھے دیکھیں بٹیاں رنگ برنگی لگ رہی ہیں ورنگ سنبل کے وہاں ہم دکی ہے یہ نکلی پھول لگائے ہیں اچھا کیا کیونکہ نکلی ملک ہے نکلی پھول لگائے ہیں لیکن جو یہ کر رہے ہیں سب ان کو لوگوں کو پتا ہے لیکن ان کو یہ بتائیں میرا دل ہے کہ کہیں سے لوگ سارے قیدیوں سے تصویریں نکال کے دیدانی شروع کرتا تاکہ پتا چلے کہ قید میں لوگ جیلوں میں باندھے بہت سویر